اسلام علیکم کلاس ری i hope all of you are fine سائنس کی ہم لوگ last paragraph کے ریڈنگ کرنے لگے ہیں last portion ہے unit number 5 the life cycle of a plant page number ہے ہمارے پر 47 اور اس کی ہمارے پر last heading ہے the life cycle of a plant life cycle of a plant کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو plant ہے جب وہ grow کرتا ہے تو وہ کن کن stages میں سے pass کرتا ہے اور وہ کیسے grow کرتا ہے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے the plant starts life as a seed which germinates and grows into a plant کہ جو plant ہے وہ اپنی life کو کہاں سے start کرتا ہے ایک seed سے کہ جو seed جو ہوتا ہے بیج جو ہوتا ہے اس کو زمین میں بوتے ہیں اور وہ plant grow کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے germinate and grows germinates and grows into a plant پھر وہ بڑھوکے ایک plant کی شکر اختیار کر لیتا ہے seed جو ہوتا ہے the fully grown plant produces flowers جو fully grown plant ہوتا ہے یعنی کہ ایک adult plant جسے ہم کہہ سکتے ہیں جس کے full flower stems ہوتے ہیں leaves ہوتے ہیں وہ کیا produce کرتے ہیں flower produce کرتے ہیں flowers produce seeds تو flowers جو ہوں گے وہ seeds produce کریں گے اور ان seeds سے کیا بنے گا پر ہوتے ہیں fruits اور seed پورٹ the seeds germinates pour out to produce new plants جو seeds ہوتے ہیں وہ ہم دوبارہ پھر use کر سکتے ہیں new plants کو produce کرنے کے لیے ٹھیک ہے class یہاں پر life cycle of plant ہے کہ plant جو ہے وہ seeds سے grow کرتا ہے پھر وہ fully ایک flower ایک plant بن جاتا ہے اس plant سے flower grow کرتے ہیں اس flower سے پھر seeds grow کرتے ہیں جو کہ fruits یا seed پورٹ میں convert ہوتے ہیں اور وہ جو seeds ہوتے ہیں وہ new plant کو بھی produce کرنے میں ہمارے لئے helpful ہوتے ہیں ٹھیک ہے class اب یہ دیکھیں آگے life cycle ہم انہوں نے step wise بتایا بھی دیکھیں step 1 step 2 step 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس کو read out کرتے ہیں the seeds germinate the seed germinates کہ ہم لوگ seeds جو ہے اس کو جب زمین کدر دبائیں گے تو وہ germinate کرے گا grow کرے گا پھر اسے کیا ہوگا the plant grows پھر اسے plant جو ہے وہ grow کرنا شروع کرے گا پھر plant سے the plant flowers پھر اسے flowers grow کریں گے پھر flowers produce fruit جو plants ہیں جو flower میں grow کیے تھے وہ flower جو ہوگا fruits کو produce کرے گا اور پھر کیا ہوگا the fruits releases seed جو fruit ہے وہ ہمارے پاس کیا release کرے گا seed release کرے گا beech release کرے گا یعنی کہ جو fruit ہوگا اسے ہمیں کیا ملیں گے seeds ملیں گے ٹھیک ہے a new life cycle a new life cycle begins پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ایک new life cycle grow یعنی start کر جائے گی دیکھیں پہلے ہمارے پاس seed grow ہوا پھر plant grow ہوا اسے flowers flowers سے fruit بنا fruits کے اندر جو seeds ہوتے ہیں وہ ہمیں ملیں اور seed سے ہم دو دوبارہ اس life cycle کو start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاس یہ ہے ہماری سپٹر کے لاسٹ seeding تھی آئی ہوپ آپ کو سب سمجھ آگی ہوگی see you in next سیکچر till then اللہ حافظ